السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسول اما بعد معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال سے متعلق جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اس کے باوجود پنج وقتہ نمازوں میں مسلمانوں کی ایک سریعت غائب ہے سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی اگر کسی نماز میں نظر آتی ہے تو وہ جمعہ کی نماز ہے لیکن اس کا بھی احتمام جس طرح ہونا چاہیے لوگ نہیں کرتے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جمعہ کے دن کی پانچ اہم خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور ہم غور کریں گے کہ جمعہ کے دن کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو البابا ابن عبد المنزر ابو البابا ابن عبد المنزر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے اس کے بعد فرمایا اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ یوم العظہہ اور یوم الفطر یعنی عید العظہہ اور عید الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید العظہہ سے بھی زیادہ افضل ہے اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو پانچ ایسی امتیازی خصوصیات حاصل ہیں پانچ اہم فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی دن کو حاصل نہیں ہے سب سے پہلی بات خرق اللہ فیہ آدم یاد کر لیجئے نمبر ایک جمعہ کے دن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دوسری خصوصیت وَأَحْبَتَ اللَّهُ فِيہِ آدمَ إِلَى الْعَرْضِ یہی وہ دن ہے جمعہ کا دن جس دن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جنت سے زمین پر اتارا دوسری خصوصیت تیسری خصوصیت کیا ہے وَفِيهِ تَوَفَّ اللَّهُ آدَمَ اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی یہ تین خصوصیتیں آدم علیہ السلام سے متعلق ہیں جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعہ کے دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اور جمعہ کے دن ہی ان کی وفات ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ سَاعَتٌ چوتھی خصوصیت جمعہ کا دن ایسا عظیم الشام دن ہے کہ اس دن میں ایک گھری اللہ تعالی بندوں کو عطا فرماتا ہے ایسی گھری لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهِ مَا لَمِيَسْأَلْ حَرَامًا بندہ اس گھری میں جو بھی اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نماز دیتا ہے اور پانچویں خصوصیت یہ ہے یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی یہ پانچ اہم خصوصیات اس دن کو حاصل ہیں اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یقینی بات ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے اللہ کے تمام مقرب فرشتے تمام آسمان و زمین تمام ہوایں تمام پہاڑ اور تمام سمندر اللہ کے خوف سے لرستے ہیں درتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے جمعہ کے دن ساری کی ساری چیزیں چاہے مقرب فرشتے ہوں آسمان ہوں زمین ہوں اور تمام ہوایں ہوں پہاڑ اور سمندر یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے خوف سے لرستے ہیں کابتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے سمل کر رہو کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی یہ حدیث سنن ابن مادہ کی روایت ہے ایک ہزار چور آسی نمبر کے اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا اتنی ساری عظمتوں کے باوجود اکثر مسلمان جمعہ کے دن ہے تمام نہیں کرتے جمعہ کی نماز ادا کرنے کا خطبے جمعہ سننے کا دوسری بات یہ کہ جمعہ کے دن کی جو مقبولیت کی گھڑی ہے دعاوں کی قبولیت کی جو گھڑی ہے اس کے بارے میں تقریباً چالیس سے زیادہ یا چالیس کے قریب اقوال شارین حدیث نے نقل کیے ہیں سب سے راجح قول جو علماء نے اور شارین حدیث نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی وہ گھڑی اثر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے یہ راجح قول ہے اثر سے مغرب کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اثر کے مغرب کے درمیان کا لوگ نے کہا سر شارین حدیث نے غالباً یہی وہ گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے اپنی دل کی مراد جو جائز باتیں ہیں جائز دعائیں ہیں مانگے حرام چیز نہ مانگے کہ میں چوری کروں گا میں ڈاکہ زنی کروں گا میں فلاں رشتہ دار کو ماروں گا اس کو ستاؤں گا گناہ کی بارے میں دعا نہ مانگے جائز دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور ایک دوسرا قول ہے وہ یہ کہ یہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے کے درمیان کے وقفے میں ہوتی ہے ممبر پر جب امام بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک وہ نماز جمعہ کی ختم نہیں ہو جاتی اس وقت وہ گھڑی رہتی ہے تو بہرحال یہ گھڑی بہت ہی عظیم الشان گھڑی ہے ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے ارے اصر سے مغرب کے درمیان کا وقفہ کتنا زیادہ ہوتا ہے مشکل سے ایک ڈیڑھ گھنٹا کا وقفہ اصر کی نماز سے مغرب کے درمیان یا دو گھنٹا اگر سمجھ لی زیادہ لمحہ دین ہے اس میں ہم اس کو تلاش کریں یا پورا دن ہم چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ آج جمعہ کا دن ہے ہماری زبان سے یہ دعا جاری ہے اور وہ گھڑی اگر ٹکرا گئی تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس گھڑی میں اگر دعا مانگ لے اور وہ گھڑی اس کو دعا کرتے ہوئے مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو چیز ضرور عطا کر دیتا ہے کوئی ہفتہ بھر تو ہے نہیں یا سات دن آٹھ دن دس دن نہیں ایک ہی دن کی قربانی ہے اور تیسری بات یہ یہ بات بہت چونکہ دینے والی ہے کہ اکثر مسلمان جمعہ کی نماز میں حاضر ہونے کے باوجود غور سے سنیے گا اکثر مسلمان جمعہ کی نماز میں حاضر ہونے کے باوجود اللہ کے رجسٹر میں غیر حاضر لکھے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں کی نہیں لکھے جاتے ہیں کون لوگ ہیں جو نماز جمعہ پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ کی رجسٹر میں غیر حاضر لکھے جاتے ہیں کون لوگ ہیں وہ لوگ جو جمعہ کی ازان کے بعد مسجد میں آتے ہیں خطیب کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 881 ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان کیا جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اونٹ کے صدقے کے برابر صواب ملتا ہے جو دوسری گھڑی میں حاضر ہوتا ہے اس کو گائے کے صدقے کے برابر صواب ملتا ہے جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو سینگے والے میڑے کے برابر صدقہ کرنے کا صواب ملتا ہے اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو مرگی صدقہ کرنے کے صدقہ کرنے کے برابر صواب ملتا ہے اور جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کے برابر سواب ملتا ہے اس کے بعد فرمایا جیسے ہی امام ممبر پر بیٹھا اور ازان ہو گئی جو خدبے جمعہ کی جو ازان ہوتی ہے اس کے بعد وہ فرشتے ریجشٹر بند کر دیتے ہیں گیٹ سے واپس آگر کے اور مدلس میں مسجد میں خطیب کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنتے ہیں بتائی اکثر لوگ غیرازی ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں اکثر لوگ گھڑی دیکھتے ہیں کہ ٹائم جماعت کا کب ہو رہا ہے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم پانچ ٹائم نماز نہیں پڑھتے صرف جمعہ پڑھ لیں گے ہو سکتا یہ بخشیس کا بہانہ بن جائے اور یہ بخشیس کا بہانہ بنے گا کب جب آپ اللہ کے ہاں حاضر لکھے جاؤ گے آپ تو اللہ کے ہاں غیر حاضر لکھے جا رہے ہو ریجشٹر میں تو نام آپ کا درج نہیں ہو رہا ہے قیامت کے دن تم کہو اللہ میں تو جمعہ میں حاضر ہوا کرتا اللہ بولے گا دکھاؤ ریجشٹر میں حاضر ہے کی غیر حاضر ریجشٹر میں تو انٹری نہیں ہوئی نا آپ کی پوری زندگی کتنے لوگ جمعہ کے نماز کے لئے اس وقت آتے ہیں جب خطیب کا خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے جب جماعت جو ہے کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اور اسی طرح آخری بات یہ مسلسل جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں مسلسل دنیا کمانے کے لئے دولت حاصل کرنے کے لئے ان جوائے کے لئے ادھر ادھر جا کے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے صحیح مسلم کی 865 نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کسرس سے جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں برابر مسلسل جو لوگ جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور جو مہر لگا دے گا تو کوئی ہدایت کی بات اندر نہیں گھسے گی ہدایت کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ غافل ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ جمعہ کے دن اور اس کی نماز سے متعلق چند باتیں اسنیے سے پیش کی گئی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما جو لوگ نماز جمعہ سے بھی غافل ہیں پنج وقتہ نمازوں سے بھی غافل ہیں اور جمعہ کے دن بھی بلکل آخری وقت میں آتے ہیں بلکل وضو خانے کے پاس ان کو جگہ ملتی ہے اور جمعہ کی نماز جیسے ختم ہوتی ہے باہر نکل جاتے ہیں اور اتمنان سے نماز بھی نہیں پڑتے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں ان کو بھی اور جو لوگ ادا کرتے ہیں اللہ ان کی بھی نمازوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن